شہر دو قصہ بشارت نے کانپور جا کر بہت گریہ کیا 35 برس تو اس پر رویا کیا کہ ہائے ایسی جنت چھوڑ کر کراچی کیوں آگئے اب اس پر روئے کہ لہاولہ ولا قوت اس سے پہلے ہی چھوڑ کر کیوں نہ آگئے خامخوا عمر عزیز کی ایک تہائی صدی غلط بات پر رونے میں گما دی رونا ہی تھا تو اس کے لیے 365 معقول وجوہات موجود تھی اس لیے کہ سال میں اتنی ہی مایوسیاں ہوتی ہیں 35 برس پرانا نوسٹالجیا یکا یک ٹوٹا تو ہر جگہ اجار اور ہر شے کھنڈے نظرائی اب اس کہانی کو خود اس کے ہیرو بشارت کی زبانی سنیے جس کا مزہ ہی کچھ اور ہے صاحب میں تو اپنا مکان دیکھ کر پہنچکا رہ گیا واللہ اس میں ہم رہتے تھے اور اس سے زیادہ حیرانی اس پر کے بہت خوش رہتے تھے میڈل کلاس غریبی کی سب سے قابل رحم اور لا علاج قسم وہ ہے جس میں آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسے کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہ ہو ماشاءاللہ ہم تلے اوپر کے نو بھائی تھے اور چار بہنیں مکان خود والد صاحب نے مجھ سے بڑے بھائی صاحب کی سلیٹ پر ڈیزائن کیا تھا سو سوا سو کبوتر بھی پال رکھے تھے ہر ایک کی نسل اور ذات جدہ کسی کبوتر کو دوسری نسل کی کبوتری سے مختلط نہیں ہونے دیتے تھے لکڑی کی دکان تھی ہر کبوتر کا خانہ تھا اس کی جسامت آدات کبیہ اور دم کی لمبائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود بنا دے تھے صاحب اب جو جا کر دیکھا تو مکان کے ارکیٹیکچر میں سرہ سر ان کے اس شوق فضول کا عقص اور عمل دخل نظر آیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا مکان دراصل ان کے کبوتر خانے کا بھونڈا سا چربا تھا وہ ہر بیٹے کی پیدائش ہوتے ہی اس کا ایلادہ کمرہ بنوا دیتے کمروں کی تعمیر میں خرابی کی ایک سے زیادہ صورتیں مضمر تھیں یعنی یہ حفظ مراتب بھی تھا کہ ہر چھوٹے بھائی کا کمرہ اپنے بڑے بھائی کے کمرے سے لمبائی چوڑائی میں ایک ایک گز چھوٹا ہو مجھ تک پہنچتے پہنچتے کمرے کے حدود عربہ تقریباً اکڑوں بیٹھ گئے تھے کانپور میں نشور واحدی اسی طرح محبت اور تپاک سے ملے ایک دن میں نے کہا پلیٹ فارم پر جب انانسمنٹ ہوا کہ ٹرین اپنے ندارت سمیں سے دھائی گھنٹہ ولم سے پرویش کر رہی ہے تو بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹرین کیا کر رہی ہے آ رہی ہے یا جا رہی ہے یا دھائی گھنٹے سے محض کیکلیں کر رہی ہے یہ سننا تھا کہ نشور بگڑ گئے جوش بیان میں تقیہ پر سے بار بار فسلے پڑ رہے تھے ایک مشتہی لمحے میں زیادہ فسل گئے تو بانوں کی جھری میں پیر کے انگوٹے کو گھاٹی تک پھنسا کر فٹ بریک لگایا اور ایک دم تن کر بیٹھ گئے کہنے لگے اوہ ہندوستان میں اردو کو مٹانا آسان نہیں بھائی پاکستان میں پانچ برس میں اتنے مشاعریں نہیں ہوتے جتنے ہندوستان میں پانچ مہینے میں ہو جاتے ہیں پندرہ بیس ہزار کا مچمہ تو گویا کوئی بات ہی نہیں اب نشور کا رنگ بھی بدل گیا ہے مشاعریں اب بھی لوٹ لیتے ہیں صدا کے ملنگ ہیں کہہ رہے تھے اب کوئی تمنا کوئی حسرت باقی نہیں میں نے تو ہمیشہ انہیں بیمار نحیف و نظار مفلوق الحال اور مطمئن اور مسرور ہی دیکھا ان کے وقار اور تمکنت میں کبھی فرق نہ آیا اہل سروت سے کبھی پچک کر نہیں ملے صاحب یہ نسل ہی کچھ اور تھی وہ سانچے ہی ٹوٹ کے جن میں یہ عشفتہ مزاج کردار ڈھلتے تھے اب تو جانے پہچانے بازار بھی پہچانے نہیں جاتے اور صاحب مول کنچ دیکھ کر تو کلیجہ موں کو آنے لگا یہاں بازار حسن ہوا کرتا تھا آپ بھی دل میں کہتے ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے ڈبل ہاجی ماتھے پر گٹا مگر ہر قصے میں توائف کو ضرور کانٹوں میں گھسیٹتا ہے کیا کروں ہماری نسل تو ترستی پھڑکتی ہی بوڑی ہو گئی اس زمانے میں توائف عدب اور آساب پر بری طرح سوار تھی کوئی جوانی اور کہانی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی یہ بھی ملہوز رہے کہ رنڈی واحد پر آئی عورت ہے جسے آپ نظر بھر کر دیکھ سکتے تھے ورنہ ہر وہ عورت جس سے نکاح جائز ہو موں ڈھانکے رہتی تھی میں نے دیکھا کہ اب توایفوں نے گھرستنوں کے سے شریفانہ لباس اور وضا قطعہ اپنا لی ہے اب انہیں کون سمجھائے کہ نیک بختوں اسی چیز سے تو گھبرا کر دکھیارے تمہارے پاس آتے ہیں رات پر رات بسرام کے لیے آ جاتے ہیں سو یہ بھی آسرہ نہ رہا زمانے بھر کی در در ہش ہش کے بعد توایفوں نے اب روٹی والی گلی میں پناہ لی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا نئی پوت پر جوانی آتی تو بزرگ نسل دوانی ہو جاتی تھی سارے شہر کے لوگ ایک دوسرے کے چال چلن پر پہرہ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے بزرگ قدم قدم پر ہماری ناقابل استعمال جوانی کی چوکی داری کرتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری لغزشوں اور غلطیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا سارا بڑھاپا چوک کرنے وکٹ کیپر کی طرح حالت رکو میں گزار دیتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم جوان کاہے کو ہوئے صاحب اپنی تو ساری جوانی دوانی ڈنڈ پیڑ لیں اور بھینس کا دودھ پینے میں ہی گزر گئی اب اسے دوانا پر نہیں تو اور کیا کہیں میرے والد اللہ بکشے تھیٹر اور گانے کے رسیہ تھے ایسے ویسے جب مانچ میں ہوتے اور بیٹھک میں ہارمونیم بجاتے تو راہ چلتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے بجاتے میں آنکھیں بند رکھتے اس زمانے میں بعض وق سننے والے بھی گانہ سنتے وقت آنکھیں بند ہی رکھتے تاکہ توجہ صرف سر پر مرکوز رہے البتہ توایف کا گانہ کھلی آنکھوں سے سننا جائز تھا جوانی میں ہیرہ بائی کے گانوں کے دلدادہ تھے سو میل کے دائرے میں کہیں اس کا گانہ ہو سارا کام دھندہ چھوڑ کر پہنچ جاتے اتفاقا کسی محفل میں نہ پہنچ پائیں تو وہ خود بھی بے کیف سی رہتی لکڑ منڑی میں کسی کی دکان تین دن تک بند رہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی قریبی رشتدار کا انتقال ہو گیا چوتھے دن بند رہنے کا مطلب تھا کہ خود اس کا انتقال ہو گیا ہے لیکن والد صاحب کی دکان سات دن بھی بند رہے تو لوگ فکر مند نہیں ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ ہیرہ بائی سے اپنے حسن سمات کی داد لینے گئے ہوں گے تاہم ان کے بندے ہوئے گاہک لکڑی انہی سے خریدتے تھے ہفتے ہفتے بھر واپسی کا انتظار کرتے بلکہ آخر آخر یہ ہوا کہ تین چار گاہکوں کو بھی چاٹ لگا دی وہ بھی ان کی اردلی میں ہیرہ بائی کا گانا سننے چلے جاتے تھے جب انہیں پوری درہاں چسکا لگ گیا تو سواری کا انتظام سہرہ گانے پر بیل اور ہر اچھے شیر یا مرکی پر روپیہ دینے کے فرائض بھی انہی کو تفویز کر دیئے ہیرہ بائی روپیہ ان سے لیتی سلام والد کو کر دی یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان دکھیاروں کو موسیقی کی بھی کچھ سوج بوچ پیدا ہوئی کہ نہیں لیکن آخر میں وہ لکڑی خریدنے کے لائق نہیں رہے تھے ویسے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ والد نیک تنیت پابند سومہ صلات اور پاک باز آدمی تھے انہوں نے کبھی کوئی نماز اور مجرہ قضا نہیں کیا انہیں سو بائیس تئیس کا ذکر ہے جب ایک پارسی تھیوریٹرکل کمپنی پہلے پہل کان پور آئی تو ایک مہینے تک ایک ہی کھیل بلا ناغہ روزانہ اس طرح دیکھا گویا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں چند ہی روز میں تھیوریٹر والوں سے ایسے گھل مل گئے کہ ڈائیلاغز میں تین چار جگہ حضب منشا تبدیلی کر آئی ایک موقع پر داخت کی بجائے استاد ذوق کی غزل ایمن کلوان میں گوائی ببو کو سمجھایا کہ تم ڈائیلاغ کے وقت بایا کے وقت آنکھیں بھی مٹکاتی ہو کمر اور کولھے بھی موقع کی مناسبت سے تین میں سے صرف ایک محلک ہتھیار کا انتخاب کرو دو مرتبہ ہیرو کو سٹیج پر پہننے کے لیے اپنا صاف پجامہ دیا مینجر کو آگاہ کیا کہ تم نے جس شخص کو وہ لیلہ کا باپ بنایا ہے اس کی عمر مجنو سے بھی کم ہے مسنوئی داری کی آڑ میں وہ لیلہ کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے پدرانہ شفقت ہرگز نہیں کہا جا سکتا ایک دن پیٹی ماسٹر درت گردہ سے ندھال ہو گیا تو ہمارے باوہ ہرمونیم بجانے بیٹھ گئے اترے ہنا میں بسا رشمی رومال سر پر ڈال لیا اور فرض کر لیا کوئی پہچانے گا نہیں سرخی مائل سفید رنگ سفید چمکتار دانت پتلے ہونٹ کم ہنستے تھے مگر جب ہنستے تو رخصاروں پر سرخی اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہر لباس ان پر پھپتا تھا چنانچہ شیری بات تو فرحاد سے کرتی لیکن نظریں ہمارے باوہ پر ہی جمائے رکھتی تھیٹر سے ان کا یہ شغف والدہ کو شاک گزرتا تھا ہم بہن بھائی سے آنے ہو گئے تو والدہ نے ان سے کہا اب تو یہ شاک چھوڑ دیجئے اولاد جوان ہو گئی کہنے لگے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو جوان وہ ہوئے ہیں اور نیک چلنے کی تلقین مجھے کر رہی ہو انہیں یہ شاک جنون کی حد تک تھا آغا حسن کاشمیری کو شیخ سپیر سے بڑا ڈراما نگار سمجھتے تھے اس موازنے میں دانستہ ڈنڈی مارنے یا تاثب کو ذرا دخلنا تھا انہوں نے سرے سے شیخ سپیر پڑھائی نہیں تھا جس دن آغا حسن کاشمیری کے انتقال کی خبر آئی تو والد کی جیبی گھڑی میں صبح کے دس بج رہے تھے دکان پر خریداروں کا حجوم تھا مگر اسی وقت دکان میں تالہ ڈال کر گھر آگئے والد جیسے ہی صبح گھر میں غمزدہ اور دل کرفتہ داخل ہوئے برامدے کی چکن ڈال دی اور والدہ سے کہا بیگم ہم لٹ گئے آج گھر میں چولہ نہیں جلے گا سر شام ہی قلقند کھا کر سو گئے تو صاحب میاں نظیر احمد کا مکان بھی دیکھنے گیا کیسی کیسی یادیں وابستہ ہیں اس مکان سے مگر اب پہچانا نہیں پڑتا خاصی فیس لفٹنگ ہوئی ہے تین ائر کنڈیشنر چل رہے تھے برامدے میں ایک سن رسیدہ سردار جی کنگا ہاتھ میں پکڑے جوڑا باندھ رہے تھے میں نے اپنا تعرف کروایا اور غائطِ آمد بیان کی تو خوشی خوشی اندر لے گئے بڑی خاطریں کی دیر تک اپنی جنم بھوم گجرہ مالا کا اہلہ وال پوچھتے رہے میں گھڑ گھڑ کر سناتا رہا اور کیا کرتا ایک سال پہلے مینی بس میں گجرہ مالا سے گزرا تھا اور اس کے ایک سناپ شاٹ کو انلارج کر کے اردو کا پیس سیلر سفر نامہ بنا دیا خیر آپ تو ایسے سفر نامے چٹخارے لے کر پڑھتے ہیں سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں لیکن ان سفر نفیسوں کی رال سے رقم کی ہوئی داستانوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک تفعہ آدمی اپنی منکوہ سے پنٹ چھڑا کر گھر سے نکلے پھر ایش ہی ایش قدم قدم پہ شجر سایہ دار ہر شجر میں ہزار ہا شاخیں اور ہر شاخ پر چار چار افیفائیں اس انتظار میں لٹکی ہیں کہ جیسے ہی ڈان جوان نیچے سے گزرے اس کی جھولی میں ٹپک پڑیں گویا دیس دیس اور شہر شہر ہی نہیں بلکہ خانہ بخانہ در بدر کوچا بکوچا کو بکو ان کا سفر جنسی فتوحات کی اڈیسی بن جاتا ہے جس میں مسافر ہر روز ہر عورت کو جوز کا رستہ کٹے اس کے کیفرے بر کردار تک یعنی اپنی آگوش تک مہنچا کر دم لیتا ہے پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے ہر سفر پر سٹرپٹیز کرتی ہوئی ان مختراتِ اسمت آیات کے تذکرے کو حرزہ سرائے سے تعبیر کرتے ہیں ہر زند سرائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہنے لگے آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے پندرہ پیس ملکوں کا اور ایک ہزار صفحوں پر محیط سفر نامے کے نوٹ اپنے سرت خانے بلکہ مسترد خانے میں ڈال دئیے ارے صاحب عجب ہوا چلی ہے ہوای جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں خواہ وہ سری لنکا اور دبائی کا ہی کیوں نہ ہو ہر عدیب اپنے آپ کو ابن بدوتا اور اپنی تحریر کو مختوتا اور حسینوں سے اپنے خیالی مقالمے کو ملفوفہ سمجھنے لگتا ہے مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے جہاں حکومت پاکستان پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے یہ حلف نامہ لیتی ہے کہ درخواست دہندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قاذب نبی سمجھتا ہے وہاں عدیبوں سے ایک اور حلف نامہ بلکہ مچلکہ لینا چاہیے کہ واپس آ کر سفر نامہ نہیں لکھیں گے اور خود پر بدچلنی کے الزام نہیں لگائیں گے سردار جی کریت کریت کر بڑے اشتیاق سے پوچھتے رہے اور میں بڑے وسوق سے گجرہ والا کا جھوٹا سچا حال سناتا رہا انہوں نے آواز دے کر اپنے بیٹوں پوتوں اور بہوںوں کو بلایا ادھر آو جی بشارت جی کو سلام کرو یہ نومبر میں اپنے گجرہ والے ہو کے آئے ہیں ادھر میری یہ مسئیبت کہ میں نے لاہور کے علاوہ پنجاب کا صرف ایک قصبہ توبہ ٹیک سنگھ دکھا ہے بس اسی قصبے کے جغرافیے پر گجرہ والا کو قیاس کر کے ان کی تشنگی رفع کرتا رہا حیرت اس بات پر ہوئی کہ سردار جی میری فرضی تفصیلات سے ناصرہ مطمئن ہوئے بلکہ ایک ایک کی تستیق کی میں نے ان سے نہر کی موجودہ حالت کا بھی خیالی نقشہ کھینچ دیا جس میں سردار جی پل سے چھلانگ لگا کر کماری بھینسوں کے ساتھ تیرہ کرتے تھے میں نے ان کے زمنی سوال کے جواب میں یہ بھی قرار کیا کہ پل کی دائیں جانے کنال کی دھلوان پر جہاں ٹالی تھلے وہ اپنی ہرکیولیس سائیکل اور کپڑے اتار کر رکھتے تھے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے یہاں سے ایک مرتبہ چور ان کے کپڑے اتھا کر لے گیا مگر سائیکل چھوڑ گیا اس واقعے کے بعد سردار جی نے بنظر احتیاط سائیکل لانا چھوڑ دی میں نے جب یہ ٹکڑا لگایا کہ وہ شیشم بلکل سوک گیا ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ بوڑے تنے پر نیلامی آرہ چل جائے تو سردار جی پر رقت تاری ہو گئی حالانکہ ان کا اپنا حال بھی اس شیشم سے بہتر نہ تھا ان کی منجلی بہو نے جب بہت شوخ اور خوش شکل تھی مجھ سے کہا پاپو جی کو آپ بھی پچھلے ماں ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ انہیں مت رولائیں انکل اس کا انکل کہنا مجھے زہر لگا سردار جی میری کسی بات یا شوخ فکرے پر خوش ہوتے تو میرے زانوں پر زور زور سے ہاتھ مارتے اور اندر سے لسی کا ایک کلاس اور منگوا کر پیلاتے تیسرے کلاس کے بعد میں نے ٹوائلٹ کا پتہ پوچھا اور اپنے زانوں کو ان کی دست ستائش سے بچایا اور گفتگوں میں حد درجہ احتیاط پر اتنی شروع کر دی کہ بددہانی میں کہیں کوئی شگفتہ فکرہ موں سے نہ نکل جائے تردار جی کہنے لگے وہ اپنا کا ادھر ٹرانسپورٹ کا بڑا شاندار بزنس ہے سارا ہندوستان کھومہ ہوں اور گجرانوالا کی بات ہی کچھ اور ہے یہاں کی مکہی اور سرسوں کے ساگ میں وہ سواد سگند نہیں اور کھوڑ تو بلکل ہی پھکا پھوک انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہاں کے پانی میں پانی بہت ہے جبکہ گجرانوالا کے پانی میں شراب کی تاثیر ان کی تمنہ تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں پوتوں کو ساتھ لے کر گجرانوالا جائیں اور اپنے میڈل سکول کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو بنمائیں توفے میں مجھے انڈین راو سلک کا چھوٹا تھان دیا چننے لگا تو منجلی بہو نے مجھے آداب کیا اس طفعہ انکل نہیں کہا سردار جی سے جھوٹ سچ بول کر باہر نکلا تو سارا نسٹالجیا جسے آپ یادش بخیریہ کہتے ہیں ہرن ہو چکا تھا پرانا مکان دکھانے مجھے انام اللہ برملائی لے گئے تھے کہنے لگے رمیش چند اڈوانی ایڈوکیٹ کے ہاں بھی جھانکتے چلیں جیک باباد کا رہنے والا ہے ستر کا ہے مگر لگتا نہیں اسی کا لگتا ہے جب سے سنا ہے کہ کراچی سے کوئی صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے جیک باباد اور سکھر کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے ستار پر تمہیں کافیاں بھی سنائے گا اگر تمہیں تعریف کی تو مزید سنائے گا نہ کی تب بھی مزید سنائے گا یہ ان سے بہتر ہے شاید آپ کو پسند آئیں تو صاحب ایڈوانی سے بھی گفتگو رہی موسم ویسا ہی حسین ہے یا نہیں جیسا وہ جوانی میں چھوڑ کر آئے تھے موسم ویسا ہی حسین ہے یعنی 115 ڈگری گرمی پڑتی ہے یا اس پر بھی زوال آ گیا اور کیا آپ بھی خیر پور سے آنے والی ہوایں لو سے پکتی ہوئی خجوروں کی مہک سے بوجل ہوتی ہیں سبی میں سالانہ دربار اور میلہ مویشیاں لگتا ہے یا نہیں میں نے جب اسے بتایا کہ میلہ مویشیاں میں اب مشاعرہ بھی ہوتا ہے اور دور دور سے شاعر بلائے جاتے ہیں تو وہ دیر تک میلے کی بے توقیری پر افسوس کرتا رہا اور پوچھنے لگا کہ کیا سندھ میں اب اچھے مویشی اتنے کم ہو گئے مگر حاصل سفر ملہ حاسی عبد المنان سے ملاقات رہی یقین جانیے سن سنتالیس میں جیسا چھوڑ کر آئے تھے ویسے کے ویسے ہیں پچتر سے کچھ اوپر گئی ہوں گے لگتے نہیں ہیں میں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے بولے کبھی آئینہ نہیں دیکھتا ورزش نہیں کرتا کل کے بارے میں نہیں سوچتا آخری دعوے میں انہوں نے قدر کسر نفسی سے کام لیا اس لیے کل تو بات کی بات ہے لگتا ہے وہ تو آج کے بارے میں بھی نہیں سوچتے آپ آج بھی ملہ آسی کو ہر ایک کا کام اور ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار پائیں گے سوائے اپنے کام کے گرمیوں کے دن تھے میاں تجمل حسین کو دور کی سوجی اس لیے کہ ان کے والد کلکتہ گئے ہوئے تھے کہنے لگے یار ملہ مجرہ دیکھے ہوئے مدتیں ہوئیں دس بارہ جنے مل کر چندہ کر لیں گے بس تو بلی کی گردن بلکہ پاؤں میں گنگرو باندھ کے لوا لاؤ تو واللہ ایش آجائیں سنیچر کو دیکھا عشاء کے بعد ملہ آسی سچ موچ اپنی ذمہ داری کو اکے میں بٹھائی لیے چلے آ رہے ہیں خود اکے پر کنارے کے باہر نکلے ہوئے تختے پر ٹکے ہوئے تھے پاندان تبلے سرنگی چراسی اور ضعیف تبلچی کو اپنے ہاتھوں سے اتارا میرے کان میں کہنے لگے داری کی وجہ سے تواف کو میرے ساتھ آنے میں تعمل تھا روپیہ تو خیر ہم سب نے چندہ کر کے فراہم کیا مگر باقی ماندہ سارا انتظام ان کا تھا اس میں شہر سے باہر اس سرکاری بنگلے کا انتخاب اور حصول بھی شامل تھا جہاں یہ محفل بپا ہونی تھی ڈپٹی کلیکٹر سے ان کی یاری تھی دستر خان پر کھانا انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھنا کان پور کے خاص سرخ و سفید رسگلوں کے گلھڑ خود خرید کر لائے زردے میں ملا کر کھانے کے لیے بالائی بطور خاص لکھنو سے منگ بائی ان کا کہنا تھا گلوریاں بھی وہاں کی ایک طرح دار تمبولن کے ہاتھوں کی ہیں دستر خان بچھانے سے ذرا پہلے اپنی نگرانی میں تندوری روٹی پر گھڑ اور نمک کا چھینٹہ دلوایا کان پور میں اسے چھینٹے کی روٹی کہتے ہیں دو تازہ کلی کی ہوئی سلفچیوں میں نیم کے پتے ڈال کر کونے میں رکھوا دی غرض یہ کہ مجرے اور دعوت کا سارا انتظام کیا سب دستر خان پر بیٹھ گئے تو کسی نے پوچھا ملہ کہاں ہیں؟ ڈھنڈیا پڑی کہیں بتانا تھا محفل تو ہوئی مگر بے لطفی رہی دوسرے دن ان سے پوچھا گیا تو تنک کر بولے آپ نے مدو کب کیا تھا میرے سپرٹ تو بس انتظام کیا گیا تھا سو میں نے کر دیا مزاج کا ہمیشہ سے یہی رنگ تھا طالب علمی کا زمانہ تھا وہ کوئی معفوق الفطرت یا کور مگرز نہیں تھے میرا مطلب یہ ہے کہ عوص درجے کے بلکل نارمل نلائک تھے امتحان میں تین مہینے رہ گئے تھے دسمبر کا مہینہ کڑکڑاتے جاڑے انہوں نے کرسمس کے دن سے پڑھائی کی تیاریاں شروع کی وہ اس طرح کہ آنکھوں اور دماغ کی تراوت پہنچانے کے لیے سر منڈوا کر تیل سے سنچائی کی جو ایک میل دور سے پہچانا جاتا تھا کہ اصلی سرسوں کا ہے جو میرا کو سفید بکری کی کلیجی اور سیری خرید لائے سیری پکوا کر شام کو فقیروں کو کھلائی اس دمانے میں بے پردگی کے اندیشے سے محلے میں کسی مرد کو چھت پر چڑھنے کی اجازت نہیں تھی اس کے باوجود چھت پر کھڑے ہو کر دیر تک چیل چیل پکارا کیے پھر ہوا میں اچھال اچھال کر چیلوں کو کلیجی کی بوٹیاں اور خود کو پردہ نشین گھروں کے مردوں کی گالیاں کھلوائیں دوپہر کوبان کی چارپائی باہر نکالی اور اونٹتے پانی سے ان کھٹملوں کو جنہیں برسوں سے اپنا خون پلا پلا کر بڑا کیا تھا آخری غسل دیا پھر چارپائی گھر کے باہر دھوپ میں الٹی کر کے مرہومین و نیم مرہومین پر دھیروں مٹی ڈالی مچھر دانی کے بانس پر جھاڑو باندھ کے بھیڑ کے چھتے اور جالے اتارے رات کو مختلف اوقات میں چھت پر ٹوٹ سے روشنی ڈال ڈال کر چھپکلیوں کی تعداد اور آدات شبینہ اور شغینہ کا جائزہ لیا ان میں تین چھپکلیاں اور غالباً تین چھپکلے تھے غالباً کی قید اس لیے لگانی پڑی کہ بقول مرزا پرندوں، چھپکلیوں، مچھلیوں، پنکس اور اردو الفاظ میں نرمادہ کی تمیز کرنا انسان کے بس کی کام نہیں پرندے، پنک، مچھلیاں اور چھپکلیاں تو پھر بھی بشرہ تقاضوں سے مغلوب ہو کر اپنی اپنی مخالف جنس کو پہچان کر عمل و حمل پیرا ہوتے ہیں لیکن اردو الفاظ کے کیس میں تو یہ سہولت بھی میسر نہیں ان کی جنس بندی اور تذکیر و تانیس کی شناخت و ادراک صرف قدمہ اور فضحہ کا حصہ ہے لکھنے کی میس کے اوپر ٹنگی ہوئی مادوری کنجن اور سلوشنہ ایکٹریسوں کی تصویریں ہٹائیں تو نہیں مگر الٹی کر دی خود کو راہ راست پر رکھنے اور خدا کا خوف دلانے کی غرض سے ان کے بیچوں بیچ اپنے والد گرامی کا جو بڑے جلالی اور حد چھٹ بزرگ تھے فوٹو ٹانگ دیا ڈریکولا کی طرح آئینے بھی کپڑے سے ڈھکتی ہے تاکہ چہرے پر امتحان کی وحشت دے کر دہشت زدانہ ہو جائیں ان کے دوست ہری پر کاش پانڈے نے امتحان کے زمانے میں نیک چلن رہنے اور بھرم چاریا کا بڑی سختی سے پالن کرنے کی تاقیب کی جو سرہ سر غیر ضروری تھا اس لیے کہ ان کی اور ہماری نسل کے لیے بچ چلنی پرابلم نہیں تھی دلی آرزو تھی خود کو تھنڈا اور شانت رکھنے کا اس نے یہ گر بتایا کہ من میں کوئی ایسی ویسی کام نہ آئے تو فوراں اپنے انگوٹھے میں پن چبو لیا کرو جب تک خواہش پوری طرح نکل نہ جائے پن بدستور چبوے رو مگر ہوا یہ کہ ان کے موں سے چیخ بارہا نکل نکل گئی مگر خواہش نہیں نکلی پہلے ہی دن یہ نعبت آگئی کہ دونوں پن کشن یعنی دونوں انگوٹھوں میں پن چبونے کی جگہ نہ رہی پاؤں کے انگوٹھے استعمال کرنے پڑے دوسرے دن جب وہ جوتے پہننے کے قابل نہ رہے تو پن چبونے کے بجائے صرف مسکرا دیتے اور کپڑا ہٹا کر آئینہ دیکھ لیتے تھے جب مطالعے کے لیے مناسب محول بن گیا تو باخبر لڑکوں سے معلومات حاصل کر کے کورس کی کتابوں کی فہرست بنائی کچھ نہیں مگر بیشتر سیکنڈ ہینڈ خریدی سیکنڈ ہینڈ کتابوں کو کم قیمت کی بنا پر نہیں بلکہ فقط اس لیے ترجی دی کہ بعض نایاب ایڈیشن ایسے مل گئے جن میں فیل ہونے والوں کی دو چار تجربہ کار نسلوں نے یک کے بعد دیکھرے اہم حصوں پر نشان لگائے تھے اس کے بعد وہ ہری پر کاش پانڈے کے گھر گئے جو گورمنٹ کالج میں ہمیشہ فرست آتا تھا منت سماجت کر کے اس کی تمام کتابیں دو دن کے لیے مستعار لیں اور اکے میں ڈھو کر گھر لائے پھر چھٹی کلاس کے ایک لڑکے کو ایک آنے یومیا کی دہاری پر اس کام پر تائیونات کیا کہ ہری پر کاش پانڈے کی کتابوں میں جو حصے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں انہی کے مطابق میری تمام کتابیں سب سپینسل سے انڈر لائن کر دو پھر ایک ایک آنے میں ربر کی مہریں امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کی کھڑے کھڑے بنوائیں اپنی کتابوں کے سیٹ پانڈے کو دے آئے کہ جن جن حصوں کو تم امتحان کے لحاظ سے ہماری توجہ کے لائک سمجھتے ہو ان پر حسب اہمیت یہ مہریں رگاتے جانا سب نشان لگ گئے تو انہوں نے غیر ضروری اور فالتو علم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک اور ہنگامی ٹیٹنیک ایجاد کی جسے وہ سیلیکٹیو سٹڈی کہتے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو سوالات پچھلے سال آ چکے تھے ان کے مطالقہ ابواب کینچی سے کاٹ کر پورے کے پورے پھینک دیئے کہ ان کی موجود کی سے توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور دل پر زخامت سے خامخہ دہشت بیٹھتی ہے پھر وہ باب نکال پھینکے جن کے مطالق ان کے مشیروں اور بہی خواہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی سوال آ ہی نہیں سکتا تھوڑا بہت اپنے کشف سے بھی کام لیا آخر میں جی کڑا کر وہ ادق حصے نکال پھینکے جنہیں وہ دس دفعہ پڑھتے تب بھی پل لینا پڑتا اس عمل جرراہی سے کتابیں چھٹ چھٹا کر ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی ان میں سے تین کا شیرازہ تو ایسا بکرا کہ ان کی باقیات کو کلپ سے دوسری کتابوں کے نیفے میں اڑسنا پڑا ایک کتاب کا صرف سرورک باقی رہ گیا اس میں چند ضروری صفات محض شگن اور ممتہن کی دل جوئی کے لیے رکھ لیے کسی نے انہی کتابوں کے بارے میں بیکن کا مشہور مکولہ سنایا جو ان کے دل کو بہت بھایا آپ کو تو یاد ہوگا کچھ اس طرح ہے کہ بعض کتابیں صرف چکھی جانی چاہیے کچھ کو نگل جانا چاہیے کچھ اس لائق ہوتی ہیں کہ آہستہ آہستہ چبا چبا کر حضم کی جائیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی عوضی سے پڑھوا کر خلاصہ بنوا لیا جائے مولا آسی نے اس قول فیصل میں اتنی اصلاح اپنی طرف سے کی کہ سب نہیں تو بیشتر کتابیں اسی لائق ہوتی ہیں کہ سونگ کر ایسوں کے لیے چھوڑ دی جائیں جو ناک نہیں رکھتے تاریخ کے مسئلے کو بھی انہوں نے پانی کر دیا جب ماسٹر فاخر حسین نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بڑے آدمیوں کا سنے وفات ان کے سنے پیدائش سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو مولا آسی کا ماتھا تھنکا کہ دال میں کچھ کالا ہے پیدا ہونے وفات پانے اور گدی پر بیٹھنے کے لیے انہوں نے متولد متوفی متمکن اور سری رائے سلطنت ہونے کی اسطلاحیں ماسٹر فاخر حسین ہی سے سیکھی مولا آسی نے پہلے ہی سوال میں کوپی پر تاریخ کا کلیجہ نگال کر رکھ دیا مطلب یہ کہ پہلے صفحے کے پہلے پیرا گراف کے کوزے میں وہ سارے سن بند کر دیئے جو اپنی ہتیلی اور سوان ان کے ڈبے کے پیندے پر لکھ کر لے گئے تھے ان سنوں یا سنین کا اصل سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ آپس میں بھی کوئی تعلق نہ تھا ان سب کو ایک لڑی میں اس طرح پر رو دینا کہ ماسٹر فاخر حسین پر اپنی نصیحت کے نتائج حویدہ ہو جائیں صرف انہی کا کام تھا سوال لارڈ دلہوزی کی پولیسی پر آیا تھا ان کا جواب مجھے حرف بحرف تو یاد نہیں مگر اس کا پہلا پیرا گراف جس میں انہوں نے بلا امتیاز مذہب اور ملت سب بادشاہوں کو ایک ہی محلق لاتھی سے ہانک کر موت کے گھاٹ اتارا 32 قاف میم کے بعد سب سے بڑی سلطنت اورنگزیب عالم کیر متوفی 1680 عیسوی کی تھی جو 1658 میں اپنے والد کا تختہ اُلٹ کر سری رائے سلطنت آئے اس اسنا میں پانی پت میں گمسان کی جنگ ہوئی مگر توایف الملوکی کا دور دورہ ختم نہ ہوا حالانکہ اورنگزیب نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھائیوں کا سا سلوک کیا یعنی یک کے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتارا اگر وہ یہ نہ کرتا تو بھائی اس کے ساتھ یہی کچھ کرتے دراصل اکبر اعظم متولد 1542 متوفی 1405 کی چوکس آنکھ بند ہوتے ہی انتظائے سلطنت کے آثار شروع ہو گئے جو متعدد شاہی اموات کے بعد 1757 میں پلاسی کی جنگ اور 1799 عیسوی میں سرنگا پٹم کی جنگ پر منتج ہوئے اُدھر یورپ میں نپولین متوفی 1821 کا ٹوٹی رک رک کر بولنے لگا یہاں انہیں اچانک دو سن اور یاد آگے چنانچہ انہیں بھی وفیات کی آگ میں جھونک دیا اور یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فروز تغلق متوفی 1388 اور بولبن متوفی 1287 بھی سلطنت کو استحکام نہ بخش سکے یہاں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 1757 سے 1857 تک ایک سو سال کی مدد بنتی ہے امتحانی چلاکیوں سے مطالق ماسٹر فاخر حسین کا بتایا ہوا ایک نسخہ یاد آیا فرماتے تھے کہ جہاں مشکل الفاظ استعمال کر سکتے ہو وہاں آسان نہ لکھو تم طالب علم ہو سادگی اور سلاست صرف عالموں کو زیب دیتی ہے انہی کے ہاں مفقود ہے اس زمن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس عربی یا فارسی لفظ کی جمعہ تمہیں معلوم ہو اس کو سیغہ واحد میں استعمال نہ کرو چنانچہ میں نے اپنے دشمنوں کو ملعین اور تواغیت کہنا انہی سے سیکھا سیغہ واحد ملعون اور تاغوت میں وہ بات کہاں اسی طرح ان کے کسی خیر خوانے کسی زمانے میں ٹپ دیا تھا کہ اگر تین ایسے اور تین تاریخی جنگیں رٹ لو تو انگریزی اور تاریخ میں فیل ہونا ناممکن ہے بشرتے کے ممتہن جوہر ناشناس اور نالائک نہ ہو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ ہر ایک کے مشورے پر حرف بحرف عمل کر بیٹھتے تھے چنانچہ ہر دفعہ ایک مختلف طریقے سے فیل ہوتے اور ممتہن کی نالائکی پر رہ رہ کر افسوس کرتے وارٹر لو کی فیصلہ کن جنگ جس میں ان کے ہیرو نپولین کو فیصلہ کن شکست ہوئی ان تین جنگوں میں سے جو انہوں نے نقشہ میدان جنگ سمیت رٹ لی تھی ان کی فیورٹ تھی دوستوں کو اپنے فیل ہونے کے اطلاع بھی اسی یادکار تاریخی حوالے سے دیتے جس میں طالبانہ ندامت کی بجائے جرنیلی تکبر پایا جاتا بعد میں اپنی زندگی کی دیگر ناکامیوں کا اعلان بھی انہی الفاظ میں کرنے لگے مگر صاحب نپولین اور ان کی شکست میں زمین آسمان کا فرق تھا نپولین تو ایک ہی شکست میں ڈھیر ہو گیا تھا جبکہ ان کے اعلان حضیمت میں دوبارہ شکست کھانے کا آہنی عظم پایا جاتا تھا جب ممتہین کو زیر دام لانے کی تمام ہٹکنڈے اور شارٹ کٹ مکمل ہو گئے تو امتحان میں کل چار ہفتے باقی رہ گئے شارٹ کٹ ذراسل اس راستے کو کہتے ہیں جو ذہین مگر کاہل لوگ کم سے کم فاصلے کو زیادہ سے زیادہ وقت میں تیہ کرنے کے لیے دریافت کر لیتے ہیں فاصلے کو گز سے نہیں وقت سے ناپنا چاہئے خیر اب ملہ آسی سچ مچ پڑھائی میں جت گئے صبح سات بجے آٹھ پوریوں پاؤ بھر کڑاہی سے اترتی جلیبیوں اور رات بھر تاروں کی چھاؤں میں دیگے دس باداموں کی تھنڈائی کا ناشتہ کر لینے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالہ ڈلوا دیتے تاکہ اگر چاہیں بھی تو باہر نہ نکل سکیں عشاء کے وقت تالہ کھلتا دو ڈھائی ہفتے یہی معمول رہا مگر امتحان میں نہ بیٹھے کہنے لگے دماغ کا تالہ نہیں کھلتا اور صاحب تالہ کھلتا بھی کیسے امتحان سے چند روز قبل یہ معمول بنا لیا تھا کہ شام پڑھتے ہی سائیکل لے کے نکلتے اور پو پھڑتے لوٹتے پرچے آؤٹ کرنے کی مہم میں لگے ہوئے تھے جن جن پروفیسروں کے بارے میں انہیں ذرا بھی بدگمانی ہوئی کہ انہوں نے پرچہ بنایا ہوگا ان کے چپڑاسیوں خان ساماؤں مہتروں حتیٰ کہ ان کے شیر خار بچوں کی آیاں سمیت سب کو کلٹیویٹ کر رہے تھے جیسے ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملتا یا گیس پیپر ہاتھ لگتا اسے رات و رات گھر گھر تقسیم کرتے وہ مستحقین تک یعنی شہر کے تمام نالائک طالب علموں تک پہنچ جاتا تو کسی دوسرے پرچے کو آؤٹ کرنے کی مہم پر سائیکل اور مو اٹھائے نکل جاتے ان کے جاسوس شہر کے مختلف حصوں میں کام کر رہے تھے ہر جاسوس اسی مضمون کے پرچے کی مخبری میں سپیشلائز کیے ہوئے تھا جس میں وہ گزشتہ سال لڑکا تھا لیکج اور خفیہ اطلاعات کے سوتے خوشک ہونے لگے تو انہوں نے حمد نہیں آرہی اپنے ذاتی کشف اور الہام سے اس کمی کو پورا کیا پہلا پرچہ سیٹ کرنے والے ممتہین کے گھر کے باہر تھڑے پر گردن اور پیر لٹکائے دو گھنٹے تک پرچے کی بو لیتے رہے تین سوال اسی عالم میں القا ہوئے گھر آ کر ان میں مزید تین کا اضافہ اس طرح کیا کہ دس سوالوں کی کاغذ کی گولیاں بنائیں اور اسی دو شیزہ کے جس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں پانچ سالہ بھائی سے کہا کوئی سی تین اٹھا لو پیر کی صبح پہلا پرچہ تھا اتوار کی رات کو صبح چار بجے تک دس سوالوں پر مشتمل اپنا آؤٹ کیا ہوا پرچہ ہر اس طالب علم کے گھر پہنچایا جو گزشتہ برسوں میں متواتر فیل ہوتا رہا تھا یا جس میں انہیں آئندہ فیل ہونے کی ذرہ بھی صلاحیت نظر آئی جس قدر محنت اور ریاضت انہوں نے رفاع عام کے خاطر پرچے آؤٹ کرنے میں کی اس میں سے ایک بٹا سو بھی اپنی پڑھائی پر کر لیتے تو فورس ڈیویزن میں پاس ہوتے بہرحال افسوس اس بات کا نہیں کہ انہوں نے ایسے لغف کام میں اپنا وقت کیوں زائع کیا رونا اس بات کا ہے کہ امتحان کے پہلے پرچے میں آٹھ میں سے پانچ سوال ایسے تھے جو ان کے آؤٹ کیے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ ممتحن نے ان کا پرچہ سامنے رکھ کر پرچہ سیٹ کیا یہ بھی سننے میں آیا کہ ممتحن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اب کیا تھا سارے شہر میں ان کی دھوم مچ گئی دوسرے دن ان کے گھر کے سامنے امتحان میں بیٹھنے والے طلبہ کے تھٹ لگ گئے اس کے بعد امتحان میں چار دن کا ناغہ تھا ان ایام میں دور و نزدیک کے کالجوں کے طلبہ نے کوئی لاری کوئی ٹرین سے کوئی پاپیادہ جوک تر چوک آ کر ان کے گھر کے سامنے پڑھاؤ ڈال دیا میلہ سا لگ گیا یوپی کے نالائک لڑکوں کا ایسا عظیم و شان اجتماع چشم فلک نے نہ اس سے کبھی پہلے نہ کبھی بات دیکھا یہ بھی سننے میں آیا کہ پولیس نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا حالانکہ ملہ آسی اب خود امتحان میں نہیں بیٹھ رہے تھے لیکن اوروں کی خاطر دن رات ایک کر دیئے کہتے تھے کہ اگر خود امتحان میں بیٹھ جاؤں تو سارا کشف باطل ہو جائے گا وہ کمرے میں تالہ ڈلوا کر دن بھر چھٹی حس کی مدد سے پرچہ بناتے رات کو ٹھیک بارہ بجے اور پھر دھائی بجے اپنے مامو سجاد احمد مرہوم وکیل کا وہ سیدہ گاؤن پہنے حجرہ آلیہ سے برامت ہوتے اور پرچہ آؤٹ کرتے پہلے پرچے کو چھوڑ کر باقی ماندہ پرچوں میں ان کا بتایا ہوا ایک سوال بھی نہ آیا وہ مو دکھانے کے قابل نہ رہے ان کے حق میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے خلوص نیت سے خلق خدا کو خوار کیا اس سال کانپور اور اس کے اردگرد پچاس ساٹھ میل کے حلقے میں جتنے بھی لڑکے فیل ہوئے ان سب کا یہی موقف تھا کہ ملہ آسی کے آؤٹ کیے ہوئے پچوں کی وجہ سے لڑکے ہیں حد یہ ہے کہ آدھی فیل ہونے والے لڑکے جو ہر سال قسمت اور ممتہن کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ بھی ملہ آسی کی جان کے لاغو ہو گئے تھے ملہ آسی نے ساری زندگی تجرد میں گزار دی سہرہ بندھا نہ شہنائی بجی نہ چھوارے بٹے خود ہی چھوارہ ہو گئے بس تمام عمر ایسی افرہ تفری رہی کہ تزویج اور متاحلانہ آسودگی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی غریب لڑکوں کو انتہان کی تیاری کرواتے ہیں مگر سنا ہے پڑھانے کا ایک پیسہ نہیں لیتے اللہ جانے گزر بسر کیسے ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے سب ہی کہتے ہیں کہ پڑھاتے بہت اچھا ہیں اچھا معلم ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں کچھ عرصے گورنمنٹ سکول میں بھی پڑھایا لیکن جب محکمہ تعلیمات نے یہ پخ لگا دی کہ تین سال کے اندر بیٹی پاس کرو ورنہ تنزلی کر دی جائے گی تو یہ کہہ کر استیفہ دے دیا میں بے صبر آدمی ہوں تین سال اس واقعے کے انتظار میں نہیں گزار سکتا میں نے ہمیشہ بیٹی پاس ٹیچروں سے پڑھا اور ہمیشہ فیل ہوا ملہ آسی سے اسی کمرے میں گھمسان کی ملقاتیں رہیں جہاں پینتیس برس پہلے انہیں خدا حافظ کہہ کر پاکستان آیا تھا مچھلی بازار کی مسجد شہید ہونے پر والی مارکت الارہ نظم ابھی تک اسی کیل پر ملک ہے جو ٹھونکنے پر دوھری ہو گئی تھی صاحب جس شخص نے کیل ٹھونکتے وقت ہتھوڑا کیل کی بجائے اپنے انگوٹے پر کبھی نہیں مارا مجھے تو اس کی ولدیت میں شبہ ہے ایسے چوکس اور چالاک آدمی سے ہوشیاہ رہنا چاہیے وہ بھی عجیب جذباتی دور تھا اس زمانی کی جنسی محرومی اور گھور گھڑن کا آپ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ آپ اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے مجاز نے جھوٹ نہیں کہا تھا موت بھی اس لیے گوارہ ہے موت آتا نہیں ہے آتی ہے چھت نہائیت بوسیدہ شہتیر دیمک زدہ پنکھے کا کڑا گھستے گھستے چوڑی برابر رہ گیا ہے میں نجومی تو ہوں نہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دینوں میں سے پہلے کون گرے گا ملاقاتی کو این پنکھے کے نیچے بٹھاتے اس غریب کی نگاہ سارا وقت پنکھے پر ہی جمعی رہتی ائر گن سے میں نے جہاں چھت پر چھپکلی ماری تھی وہاں چھرے کا نشان 35 برس سے جون کا توں موجود ہے اور ہاں چھپکلی پر یاد آیا آپ کے اس دوست کو جس کا خط ہسٹل کے لڑکوں نے چرا کر پڑھ لیا تھا اس کی بیوی نے کیا لکھا تھا ہندی میں تھا شاید جگت نارائین سری واسطوں نام تھا شاید نئی نئی شادی ہوئی تھی لکھا تھا رام قسم تمہارے بینا راتوں کو ایسے تڑپتی ہوں جیسے چھپکلی کی کٹی ہوئی دم والدہ کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں چولا نہیں جلا انہوں نے مکان کا بقیہ حصہ کرائے پر اٹھا دیا کرائے دار نے پندرہ سال سے وہ بھی دینہ بند کر دیا سنا ہے اب الٹا ان کو کمرے سے بے دخل کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے والا ہے بشیر چپراسی سے بھی ملنے گیا بلکل بڑا پھونس ہو کر رہ گیا ہے مگر کمر بندوق کی نال کی طرح سیدھی جرہ جوش میں آجے تو آواز میں وہی کڑکا کہنے لگے میاں میں غیرت ہوں اب تو اسی لیے زندہ ہوں اپنے چھوٹوں کو اپنے گوت کھلاوں ہوں کو کندھا دوں اللہ کا شکر ہے ابھی آت پیر چلتے ہیں ماسٹر سمیہ الحق مجھ سے عمر میں پورے بارہ برس چھوٹے ہیں تو اس پر اے حال کہ حافظہ بلکل خراب حازمہ اس سے بھی زیادہ خراب لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور یہ یاد نہیں آرہا کہ بیتن خلا جا رہے ہیں یا ہو کے آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ کیوں ہو رہی ہیں اور جا رہے ہیں تو لوٹا خالی کیوں ہے پھر کہنے لگے پچھلے سال تلکتا ہوا سکول جا نکلا دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا چپڑاسی صاحبان بغیر چپڑاس بغیر اچکن بغیر پگڑی ٹوپی کے کدھ کڑکے مارتے پھر رہے ہیں میاں میں تو آج تک غسل خانے بھی بغیر ٹوپی کے نہیں گیا اور نہ کبھی بغیر لنگوٹ کے نہ آیا ہمارے وقتوں میں چپڑاسی کا بڑا رعب ہوا کرتا تھا آج کل کے چپڑاسی تو شکل سے چڑی مار لگے ہیں ہمارے زمانے کا عدب اداب رکھ رکھاؤ کچھ اور تھے شرفاؤں کی زبان پر تو اور تیری نہیں آتا تھا گالی بھی دیتے تو آپ اور آپ کی کہتے تھے کہنے لگا میاں یقین جانو گھنٹہ سن کر تو مجھے ہول آنے لگا اب ہر گھسیارہ دوم دہاری گھنٹہ بجانے لگا ہے اب تو ستیا ناسی ایسا گھنٹہ بجاوے ہیں جیسے دارو پی کر ہولی کا ڈھول پیٹ رہے ہوں ایسے میں بچے کیا خاک پڑھیں گے پانچھوہ گھنٹہ تو جیسے دیسے میں نے سنا پھر فوراں سے پیشتر بھاگ لیا کس واسطے کہ چھٹا گھنٹہ سننا میری برداشت سے باہر تھا بڑھا خون ایک تفاہ کھول جائے تو پھر بڑی مشکل سے جا کر تھنڈا ہوئے ہیں مجھے پندرہ سال کی ملاسمت اور جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد گھنٹہ بجانے کے اختیارات ملے تھے اس زمانے میں گھنٹہ بجانے والے چپڑاسی عزتار اور صاحبے اختیار ہوتے تھے ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ جغرافیہ کے ماسٹر کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے بلا وجکد ہو گئی جغرافیہ ٹیچر نوی دسویں کی کلاس لیتا تو میں گھنٹہ دس منٹ تیر سے بجانے لگتا وہ تیسرے ہی دن چیم بول گیا دوسرے ٹیچر بھی ترہ ترہ کرنے لگے مجھے سٹاف روم میں کرسی پر بٹھال کر بولے اے بشیر میاں اب غصہ تھوک بھی دو گھن کے ساتھ کہے ہمیں کو پیسے ہو میں نے ہمیشہ اپنی مرضی اور آٹکل سے گھنٹہ بجایا بندہ کبھی گھڑی کا غلام نہیں رہا میرے اندر کی ٹک ٹک نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا میاں اپنی مرضی کا مختار تھا مجال ہے میرے کام میں کوئی ٹانگڑائے اپنے کانپور کے مولانا حضرت مہانی کی سراؤنی آئی تو قسم خدا کی کسی سے پوچھے پاچے بغیر میں نے چھٹی کا گھنٹہ بجا کر سارا سکول بند کروا دیا غلام رسول دفتری ایک بزدل تھا بولا بشیر تیری خیر نہیں ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن تجھ سے جواب طلب کرے گا میں بولا فتوی کا جواب یہ ہوگا کہ حضور پرنور دامِ اقبالہ خاطر جمع رکھئے جب آپ فوت ہوں گے تب بھی بلا اجازت چھٹی کا گھنٹہ بجا کر سکول بند کر دوں گا پر جب فلر پھائی پٹیل کی مرنے کی خبر آئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا چھٹی کا گھنٹہ بجا دو میں نے دو دفعہ سونی ان سونی کر دی تیسری دفعہ انہوں نے تاقیب کی تو ادھر کو مو پھیر کر لنجے لنجے ہاتھ سے بجا دیا کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا سن سنتالیس آزادی کے بعد تو گویا فقط آہاتے کی دیوار کا سایہ دیکھ کر گھنٹہ بجانے لگا تھا پاس پڑوس والے گھنٹے سے اپنی گھڑیاں ملاتے تھے ریٹائر ہوئے تو اب پندرہ برس ہونے کو آئے مگر اب بھی اپنے آخری گھنٹے کے وقت سیدھے ہاتھ میں چلسی اٹھتی ہے بے طرح پھڑکنے لگتا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ملازمت کا آخری دن انسان پر کتنا بھری ہوئے ہیں میرا آخری دن تھا اور میں آخری گھنٹہ بجانے کو جا رہا تھا کے راستے میں ایک کا ایک ہی جی بھر آیا میں وہیں بیٹھ گیا مجید چپڑاسی کو موگری تھماتے ہوئے بولا بیٹا مجھ میں اب اس کی تاب نہیں اپنا چارج یہیں سنبھال لے کوش نگارہ تو ہی بجا پھر ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملنے گیا تو وہ بولے مشیر میاں ٹیچر حضرات نے تمہیں توفے میں ایک اچھی سی گھڑی دی ہے میں نے کہا جنابِ علی میں گھڑی دے کر کیا کروں گا مجھے کون سا ٹائم کیبری کرنی ہے جب گھنٹہ ہی گھڑی دے کے بغیر بجاتا رہا تو اب آخری وقت میں کون سا کام ہے جو گھڑی دیکھ کر کروں گا البتہ اگر کچھ دینا ہے تو یہ چپڑاس دے دیجئے چالیس سال پہنی ہے کہنا پڑے گا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا دل بہت بڑا تھا تیوری پر بل ڈالے بغیر کہنے لگے لے جاؤ وہ سامنے کھونٹی پر ٹنگی ہے تین چار مہینے میں ایک دفعہ اس کے پیتل کو نپو سے جھمہ جھم چمکا لیتا ہوں اس نے گھنٹہ بجانے کے فان کی باز ایسی نزاکتوں پر توجہ دلائی جن کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا مثلا یہ کہ پہلے گھنٹے میں وہ موکری کو کھینچ کر گھنٹے کے این قلب میں مارتا تھا ایک قطیت اور تحکمانہ اختصار کے ساتھ کھیل کے گھنٹے کا اعلان تیز سرگم میں کنارے کی جھن جھن سے کرتا پیر کے گھنٹوں کا گھنبیر تھنا کر سنیچر کی تھٹے مارتی تھن تھن سے بلکل مختلف ہوتا کہنے لگا میاں نئی پیڑی کے پیانو کو صبح اور سہ پہر کے مزاج کا فرق معلوم نہیں جتنی دیر میں وہاں بیٹھا وہ ہیر پھیر کے اپنے فرائض منصبی کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا وہ چپراسی نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تب بھی اپنا کام صرف جان فشانی سے ہی نہیں اتنے ہی خوشوہ خضو سے کرتا جب آدمی اپنے کام پر فخر چھوڑ دے تو وہ بہت جل بے حس اور نکمہ ہو جاتا ہے پھر وہ سچ مچ اپنے کام کو بھی زلیل اور گھٹیا بنا دیتا ہے بشیر چچا کہنے لگا میری فارغ خطی سے ایک ماہ پیشتر حیر ماشد صاحب نے سفارش کی نمخ خواہ قدیم ہے اس کی تنخواہ بطور خاص بڑھا دی جائے اس پر مہتمے سے الٹا حکم آیا کہ اس کی پینشن کر دی جائے یہ تو وہی کہا پت ہوئی میاں ناک کٹنے کو پھرے بیوی کہے نتھ کڑا دو فارغ خطی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک چپڑ کنات انسپیکٹر نے میرے بارے میں ریپورٹ میں لکھا کہ چپڑاسی بہت پوڑا ہو گیا ہے کامر جھڑ گئی ہے اور لگڑانے بھی لگا ہے میاں خدا کی شان دیکھو چھے مہینے بعد اسی کبڑے اور لولے لگڑے بڑھے نے اس سے کندہ دے کر آخری منزل تک پہنچایا رہے نام اللہ کا ایک دن ملہ آسی سے تیپ آیا کہ اتوار کو لکھنو جلیں گے جب انہوں نے اپنا دفتر پریشان سمیٹ لیا تو میں نے پھر پنکھا آن کرنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا کہنے لگیں ماف کرنا شیر شاہ علیل ہے پنکھے سے بخار اور تیز ہو جائے گا میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اس نام کا بلکہ کسی بھی نام کا کوئی بیمار نظر نہ آیا اور نظر آتا بھی کیسے شیر شاہ دراصل اس بیمار کبوتر کا نام تھا جو کونے میں ایک جالی دار نعمت خانے میں بند تھا اس دن لکھنو نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بیمار کبوتر کو اکیلہ چھوڑ کر سیر سپاٹے کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے ایک کبوتری نور جہاں اچانک مر گئی تو دس دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے کیونکہ اس کے بچے بہت چھوٹے اور بلکل ہی گودی تھے انہیں سیتے رہے دروپتی نام کی ایک انارہ کبوتری کی چونچ بھی ٹوٹ گئی اسے مہینوں اپنے ہاتھوں سے چوگا کھلایا انہوں نے ہر کبوتر کا ایک نام رکھ چھوڑا اس وقت ایک لکھا کبوتر رنجیت سنگھ نامی دروازے کے سامنے سینہ اور دم پھیلائے دوسرے فرقے کی کبوتریوں کے گرد اس طرح چکر لگا رہا تھا کہ اگر وہ انسان ہوتا تو فرقہ وارانہ فسادات میں کبھی کمارا جا چکا ہوتا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں شمار ہوتا کبوتر کی فضیلت کے تو آپ کے مرزا عبدالودود بھی قائل ہیں سچے شوق اور ہوبی کی پہچان یہی ہے کہ بلکل فضول اور بے مصرف ہو جانور کو انسان کسی نہ کسی فائدے اور خودغرضی سے پالتا ہے مثلا کتہ وہ دکھیارے پالتے ہیں جو مساحب اور درباری افورڈ نہیں کر سکتے جو مساحب اور درباری افورڈ نہیں کر سکتے بعض لوگ اس مقالتے میں پال لیتے ہیں کہ اس میں برادر خورد کی خوبیاں ہوگی بکری اس غرض سے پالتے ہیں کہ اس کی مینگنی میں دودھ ملا کر جواباً اردو نقادوں کو پلا سکیں گے ہاتھی زیادہ تر وہ مطعوب عمرہ پالتے تھے جنہیں بادشاہ سزا کے طور پر ہاتھی ماہ حودہ نقری بخشتے تھا کہ جاؤ اب تمام عمر اسے کھلاتے تھوساتے رہو اور انیس سو تریسٹھ میں آپ نے بندر محض اس لیے پالا کہ اس کا نام ٹارزن رکھ سکیں ایک صحبت میں کبوتروں کا ذکر چھڑ گیا تو کہنے لگے میں نے سنا گو کہ یقین نہیں آتا کہ کراچی میں کبوتروں کی ایک بھی چھتری نہیں یارو تم نے کیسا شہر بنایا جس آسمان پر کبوتر شفق پتنگ اور تارے نہ ہو ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا کراچی میں لوگ ہم لکنو والوں کی طرح پتنگ تیتر مرگ اور مینڈے لڑاتے نہیں خود لڑ لیتے ہیں ان کے سڑھی پن کا ایک واقعہ ہو تو بیان کروں ایک سالانہ روٹین کا حال سناتا ہوں میٹرک کے زمانے سے ہی جب وہ اپنی 25 سالگرہ منا چکے تھے انہوں نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ امتحان کا نتیجہ اخبار میں نہیں دیکھتے چنانچہ اخبار لینا پڑھنا اور اخبار بینوں سے ملنا ترک کر دیا مرزا کا خیال ہے کہ اپنی سالانہ نلائکی کو کولڈ پرنٹ میں فیس نہیں کر سکتے تھے بہرحال نتیجے سے تقریباً ایک ہفتے قبل اپنے ایک جگری دوست امداد حسین زیدی کو اپنا ایک کالا گرے باز اور سفید کبوتر دیاتے اور کمرہ مقفل کر کے خود مراقبے میں چلے جاتے امداد حسین کو یہ ہدایت تھی کہ جیسے ہی اخبار میں میرے پاس ہونے کی خبر پڑھو فوراً سفید لوٹن کبوتر چھوڑ دینا اور فیل ہو جاؤں تو کالا پھر دن پھر کھڑکی سے آدھا دھرڈ نکال کر کبھی سوے آسمان اور کبھی چھتری کو دیکھتے کہ کبوتر خبر لیا کہ نہیں ہر سال منحوس کالے کبوتر کو زبا کر کے مرجینہ دوشیزہ کی بلی کا نام کو کھلا دیتے یہ شہانہ وزاداری انہوں نے بیئے تک قائم رکھی قدیم زمانے میں بادشاہ بھی بری خبر لانے والے قاسد کا سر قلم کروا دیتے تھے ریزلٹ والے ہفتے میں گھر میں روز کئی دفعہ رونا پیٹنا مچتا تھا اس لیے کہ ان کی والدہ اور ہمشیر گان جیسے ہی کوئی کالا کبوتر دیکھتی رونا پیٹنا شروع کرتے تھیں یوں تو دن میں چھتری پر کئی سفید کبوتر بھی آتے مگر وہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی ان کو یقین تھا غلطی سے آن بیٹھے ہیں بلاخر تین چار سال بعد رولا رولا کر وہ دن آتا جب تڑپتا لوٹتا اٹھتا جب تابانا آتا ہے یعنی سفید لوٹن کبوتر آتا تو اسی خوشی میں اپنے تمام کبوتروں کو جن کی تعداد قریباً ستر اسی ہوگی جوار کے بجائے گیہوں کھیلاتے سب کو ایک ساتھ اڑاتے دوسرے دن اس کبوتر کے پاؤں میں چاندی کی ننی سی پنجنی ڈال دیتے اس کی کوبک کے پاس کبوتر خانے میں دس طافتہ پٹھور کبوتریوں کا اضافہ کر دیتے کبوتر خانہ تو ہم روانی میں لکھ گئے ورنہ نقشہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بی اے پاس کیا تو میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بی اے تینوں کی ملا کر تیس عدد متخولہ کبوتریوں کے اضافے کے بعد ان کا سارا گھر اس طائر خوشخبر یعنی لوٹن کبوتر کی حرم خاص میں تبدیل ہو چکا تھا اپنے تمام تر تپاک اور خلوص کے باوصف وہ مجھے خاصے بے تعلق نظر آئے ایک طرح کا درویشانہ استغنا آ گیا رشتوں میں بھی ایک دن کہنے لگے کوئی شئے ہو یا شخص اس سے ناتا جوڑنا ہی دکھ کا اصل سبب ہے پھر انسان کی سانس چھوٹی اور اڑان اوچھی ہو جاتی ہے انسان جی کڑا کے ہر شئے سے ناتا توڑ لے تو پھر دکھ اور سکھ کے بے انتھ چکر سے باہر نکل جاتا ہے میری واپسی میں دو دن رہ گئے تو میں نے چھیڑا مولانا یہاں بہت رہ لیے جو رونہ جاتا کانپور سے نہ آتا میرے ساتھ پاکستان چلو سب یار توست سارے سنگی ساتھی وہیں ہیں کہنے لگے پرکوں کے ہار ہڑوار تو یہی ہیں تم کون سون پر فاتح پڑھتے ہو یا جمعیرات کی جمعیرات پھولوں کی چادر چڑھاتے ہو جو چھوٹنے کا ملال ہو اتنے میں ایک چتکبری بلی اپنا بچہ موں میں دبائے ان کے کمرے میں داخل ہوئی نیمت خانے میں بند کبوتر سہم کر کونے میں دبگ گیا بلی کے پیچھے ایک پڑوسی کی بچی مینہ کا پنجرہ ہاتھ میں لٹکائے اور اپنی کڑیا دوسری بغل میں دبائے آئی اور کہنے لگی صبح سے ان دونوں نے کچھ نہیں کھایا بولتے بھی نہیں دوا دیجئے انہوں نے بیمار گڑیا کی نبز دیکھی اور مینہ سے اسی کے لہجے میں بولنے لگے تو ذرا دیر میں مینہ ان کے لہجے میں بولنے لگی انہوں نے ایک ڈبے میں سے لیمن ڈراب نکال کر بچی کو دی اس نے اسے چوسا تو گڑیا کو آرام آ گیا وہ مسکرا دیئے پھر بحث کا سرہ وہیں سے اٹھایا جہاں سے بلی بچی اور مینہ کی اچانک آمد سے ٹوٹ گیا تھا مجھ سے کہنے لگے یہاں میں سب کے دکھ درد میں ساجی ہوں وہاں میری ضرورت کس کو ہوگی بندہ خدا ایک دفعہ چل کر تو دیکھو کون پوچھے گا مجھ کو میلے میں تو یوں سمجھو کہ جہاں سبھی تاج پہنے بیٹھے ہو وہاں ننگے سر خاک بسر آدمی سب سے نمائع ہوتا ہے خدا جانے سچ مچ قائل ہوئے یا محض زچ ہو گئے کہنے لگے برادر میں تو تمہیں دانہ ڈال رہا تھا اب تم کہتے ہو کہ ہماری چھتری پر آن بیٹھو خیر چلا تو چلو مگر خدا جانے ان کبوتروں کا کیا ہوگا اس کا انحصار خدا پر نہیں بلی کی نیت پر ہے مگر سنو تم خدا کے کب سے قائل ہو گئے میں نے تو معورتن کہا تھا سامنے جو جامن کا پیڑ دیکھ رہے ہو یہ میرے دادہ نے لگایا تھا جس سمیں پاپ ہٹتی ہے اس کھڑکی سے صبح کا تارہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے یا جب دونوں وقت ملتے ہیں اور شام کا جھٹ پٹا ہونے لگتا ہے تو اس پر بے شمار چڑیاں جی جان سے ایسے چہ چہاتی ہیں کہ دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اس جامن کی دیکھ بال کون کرے گا اول تو اس بوڑے جامن کو تمہاری اور بودھزم کی ضرورت نہیں گوبر کی خاد کی ضرورت ہے دھوم تمہارا التباس ہوا ہے کہ مہاتمہ بودھ کو نیروان جامن کے نیچے نہیں پیپل تلے حاصل ہوا تھا بفرض محال تم پشو پختی اور پیڑ کی سیوہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو کراچی کے لاغر قدوں اور لاہور کی اپر مال کے جامنوں کی رکھوالی کر کے شوق پورا کر لینا میں آؤں گا لاہور ایک دن ضرور آؤں گا مگر کبھی اور ابھی میرے ساتھ چلنے میں کیا کباہت ہے ان بچوں کا کیا ہوگا ہوتا کیا بڑے ہو جائیں گے تمہیں کوئی مس نہیں کرے گا آخر کو تم مر گئے تب کیا ہوگا تو کیا ہوا یہ بچے اور ان کے بچوں کے بچے تو زندہ رہیں گے نا سینوں میں اجالہ بھر رہا ہوں مر گیا تو ان کے موں سے بولوں گا ان کی اوتار آنکھوں سے دیکھوں گا تین دسمبر انیس سو پچاسی کو طلوع افتاب سے ذرا پہلے جب انہی کے الفاظ میں جامن پچڑیاں اس طرح چہچہا رہی تھی کہ جانوں جی جان سے گزر جائیں گی ملہ عبدالمنان آسی کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا محلے کی مسجد کے پیش امام نے کہلا بھیجا کہ ملہد کی صلات و جنازہ جائز نہیں جس کے وجود ہی کہ آن جہانی قائل نہ تھے اس سے رحمت و بخشائش کی دعا کیا مانگیں بڑی تیر تک جنازہ جامن کے نیچے پڑا رہا بلاخر ان کے ایک عزیز شاگرد نے امامت کے فرائز اثر انجام دیئے سینکڑوں افراد نے شرکت کی تجہیز اور تکفین سے پہلے ان کے بلیک باکس کا تعلہ معززین محلہ کی موجودگی میں کھولا گیا اس میں سکول کی کاپی کے ایک صفحے پر پینسل سے لکھی ہوئی تحریر ملی جس پر نہ تاریخ تھی نہ دستخط لکھا تھا کہ پسے مردن میری جائداد منقولہ وغیر منقولہ نیلام کر کے کبوتروں کے لئے ٹرسٹ بنا دیا جائے یہ احتیاط رکھی جائے کہ کوئی گوشت خور ٹرسٹی مقرر نہ ہو یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے کان پور میں دفن نہ کیا جائے لاہور میں ماں کے قدموں میں لٹا دیا جائے مفرے پیوشن Creed مفرے پیوشن مفروس . موسیقی